اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر بندہ خدا کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی آج ہم توجہ کریں گے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ دیکھیں ہم جیسے عام حالات و معاملات میں کہتے ہیں کہ خدا بڑا غفور و رحیم ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا بے شک ہم کتے بھی گنے گار ہوں اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ خدا واقعی میں بہت رحم کرنے والا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مگر کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں نبی نے خدا سے فرمائش کی کہ میرے دل کے تسلی کے لئے میرے دل کے اتمنان کے لئے مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو یہ جو ماہ رمضان آتا ہے اس میں ہم خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں خدا کی رحمت خدا کا لطف و کرم ہم گنے گاروں پہ ہے وہ ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں با معرفت یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا ہمیں گزارنا ہے انشاءاللہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا اتنی رحمت کی نظر کرتا ہے ہم گنے گاروں پہ اتنی رحمت کی نظر کہ ہمارا سونا بھی جو ہے وہ عبادت شمار ہو رہا ہے اللہ حب پر عبادت کو آپ کس طرح سمجھیں گے کہ جیسے مسلح پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہوں ایسا کہ جیسے پورے سال انسان روزی کی حالت میں ہو ایسا کہ جیسے ہر وقت عطاعتِ خدا میں ہو ایک بندہِ مومین اس کو یہ سب عجر و ثواب یہ سب نیکییں حاصل ہو رہی ہیں ماہِ رمضان میں سونے پہ یعنی کوئی کام نہیں کر رہے سو رہے ہیں آرام سے تب بھی خدا عبادت لکھ رہا ہے وہ سونا اللہ اکبر ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے جتنا جو سو رہا ہے عبادت شمار ہو رہا ہے کتنا رحیم ہے خدا کتنا کریم ہے خدا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس مہینے میں آکے دیکھیں یقین کریں اس مہینے کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ خدا سے جو ہمارے شکوے شکائطیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائیں اصل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی معرفت نہیں ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے چیک نہیں کرتے کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے کوئی معاملات ہے کاموں میں رکاوٹ ہے تو وجہ کیا ہے میرے اپنے کیا معاملات ہیں خدا تو کہہ رہا ہے میری طرف سے خیر ہی خیر ہے جو شر ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہے اور اس خیر کو خدا اس ماہی رمضان المبارک میں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو میں کس طریقے سے تمہارے اوپر مہربان ہوں میری طرف سے کتنا خیر ہے تمہارے لئے کہ تم سو رہے ہو تو عبادت تم سانس لے رہے ہو تو تذبیح اللہ اکبر پورے دن میں اور رات میں ماہی رمضان میں ہم کتنی سانس لیتے ہیں اور کتنی تذبیح کرتے ہیں تو یہ خدا کا جو فضل و کرم ہے ہم اس ماہی رمضان میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے پھر وہی توجہ کہ جو روزے کی حالت میں ہوں ابھی ہم صرف بات اسی موضوع پہ رکھیں گے اور تھوڑا موٹیویٹ اور تھوڑا سا جو ہے کسی کو ذرا کہتے ہیں نا کہ جوش میں لانے کے لیے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے کہ یہ سب اس کو حاصل ہو رہا ہے جس کا سونا بھی عبادت جس کا سانس لینا بھی تذبیح کہ جو روزے کی حالت میں ہو جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے کچھ گھنٹوں کے لیے روکا ہو اس میں کھانا پینا بھی ہے اس میں دوسرے معاملات جو مبتلات روزہ ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ اپنے نفس پہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے ایک بندہ خدا تو خدا پھر اس کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ دیتا ہے اس کی اس کا سانس لینا بھی تذبیح ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے کہ کھانا بنا بھی رہے ہیں افطار بنا رہے ہیں سیری بنا رہے ہیں مگر چاہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے کوئی کچن میں ہے بھی نہیں اس کے باوجود ہم اتنے خالص ہو جاتے ہیں خدا سے کہ کچھ بھی نہیں کھاتے ایک پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے چاہے میں شدید پیاس کیوں نہ لگ رہی ہوں تو خدا کو یہ عبادت جو پسند ہے یہ ہم پورے سال بھی حاصل کر سکتے ہیں عطاعت خدا میں کہ خدا کے لیے خالص ہو جائیں خدا کے لیے خالص ہو جائیں تو ہمارا سونا بھی عبادت ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے تو یہ سب جو سواب اور فضیلتیں ہیں یہ روزے داروں سے مخصوص ہیں کہ جو ماہی رمضان میں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اور ابھی سے نیتیں اپنی بنائیں گے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ نیت کا سب سے پہلے خدا جو ہے عجر و سواب دیتا ہے بالکل خالص نیت کر کے ایسے نہیں کہ ہم نے سن لیا تھا تو ہم نے نیت کر لی کہ چلو نیت کا سواب مل جائے گا کیونکہ خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے ہم لوگوں کو ظاہری طور پر دیکھتا ہے خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے ہمارے باطن کو دیکھتا ہے ہمارے دل کو دیکھتا ہے اگر حمد نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ وہی ہم ڈائیبیٹک اور بلیٹ پیشر کے مریضوں کے حوالے سے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ ہم نے دیکھیں کل یہی چیز ہائلائٹ بھی کی کہ عام دنوں میں بھوکا رہنا الگ بات ہے اور خدا کے لئے بھوکا پیاسا رہنا بالکل ڈیفرنٹ بات ہے خدا سے اپنے کنیکشن کو اس ماہ رمضان میں دیکھیں کہ خدا سے رابطہ کس طریقے سے ایک بندے ایک بندے کا خدا کا کس طرح سے رابطہ ہے خدا جو کہتا ہے میں شہرک سے قریب ہوں تو آزمائیے مطلب آزمائیے اس طریقے سے کہ دیکھئے کہ خدا کس طریقے سے قریب ہے اس کے لئے قدم بڑھانا پڑے گا اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں رکھ پاؤں گی بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے مگر نیت خالص کر کے کہ خدا میں روزہ رکھنا چاہتے ہوں یہ جو فضیلتیں تو اور روزہ داروں کو دے گا کہ ان کا سونا بھی عبادت تو ان کے سانس لینہ بھی تذبیح مجھے وہ ساری کی ساری فضیلت نے چاہیے کہ تو گنہگاروں کے گناہوں کو بخش رہا ہے اس مہینے میں جلا دی رہا ہے گناہوں کو سونے کو عبادت کا درجہ دی رہا ہے اور سانس لینے کو تذبیح کے درجے پر رکھا ہوا ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے معرفت کو سمجھتے ہوئے اور اس ماہ رمضان سے محبت کرتے ہوئے عشق خدا میں خدا سے خدا کو مانگیے اور پھر دیکھئے کہ خدا کس طریقے سے مدد کرتا ہے جو ہم اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں کہ خدا کی طرف ایک قدم چلیں ایک قدم بڑھائیں تو خدا دس قدم دوڑ کے آتا ہے اگر ہم ایک یہ نیت بناتے بھی ہیں کہ ہاں میری طبیعت ذرا گربڑ ہو جاتی ہے مجھے ویکنیس ہوتی ہے مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اس کا موضوع بھی ہم کل بنائیں گے کہ ان کی کیا فضیلت ہے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کام کرنے کی تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ویکنیس ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے مگر ذہن میں یوں کہ اتنے اتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اتنی اتنی چیزیں ایسے آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہیں تو کوشش کی جائے گی خدا سے خالص ہو کے کہ خدا مجھے تو ان فضیلتوں میں شامل کر لے جو تو اپنے گنے گار بندوں پر کرنے والا ہے تو بس یہی معرفت ہے ماہ رمضان کی کس کی معرفت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اتنی رحمتیں اتنی مغفرت لے کے بندوں کے لئے آتا ہے کہ دیکھیں کوئی استفاد نہیں بھی کر رہا تب بھی خدا اس کے گناہوں کو جلا رہا ہے کس کے؟ کہ جو روزے دار ہے کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں بھی کر رہا خدا کہہ رہا ہے سو جاؤ روزے کی حالت میں وہ بھی عبادت ہے کچھ نہیں کر رہا ہے سانس لے رہے ہیں خالی تب بھی وہ تذبیہ کا ثواب حاصل ہو رہا ہے تو بس نیت کو اپنے خالص کر کے اہد کریں گے کہ اس ماہی رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہے کہ ایک قدم آگے ہم بڑھیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ طبیعت ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے مگر خدا پہ توقع کر کے ایک قدم آگے بڑھیں گے خدا دس قدم دوڑ کے آتا ہے ہمارا ایک قدم بہت ہی سستی میں الکساتے ہوئے ہوتا ہے خدا دس قدم دوڑ کے آتا ہے بہترین موقع ہے خدا کی طرف جانے کا اور خدا کو رازی کرنے کا